اسلام علیکم جی امید ہے کہ آپ سب خیروفیت سے ہوں گے میں ہوں انجینئر محمد یوسف اور آپ سب دیکھ رہے ہیں مائننگ انسائٹ یوٹیوب چینل آج ہم پیومس کے حوالے سے بات کریں گے کہ یہ پیومس کیا ہے پاکستان میں پیومس کہاں پایا جاتا ہے اس کے انڈسٹریل استعمال کیا ہیں اور کیا پاکستان پیومس ایکسپورٹ بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا اگر کرتا ہے تو اس کی فگرز کیا ہے اور کس کنٹری کو ایکسپورٹ ہوتا ہے تو یہ تمام انفرمیشن جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو اند تک ضرور دیکھئے گا اور جو اس چینل پر نئے ہیں اور جنہوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ چینل سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ انہیں ریگولر ویڈیوز ملتی رہیں تو جی ناظرین پیومس ایک والکینک راک ہے جو کے ایک انتہائی لائٹ ویٹ میٹیریل ہے پاکستان میں اس کے جو ڈیپوزٹس ہیں وہ ڈسٹرک چاگی میں پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ ابھی تک پاکستان میں اس کے ریزاف کسی جگہ پہ ٹریس نہیں ہوئے لیکن جو اس وقت تک ڈیپوزٹس ہیں یا اس کی مائننگ ہو رہی ہے وہ ڈسٹرک چاگی میں ہیں اور کافی اچھے ریزاف ہیں اچھی کونٹیٹی میں وہاں پہ پیومس پائے جاتا ہے یہ بالکل سرفس مٹیریل ہے انتہائی لائٹ ویٹ ہے کس جگہ پہ تھوڑا سا آور برڈن آتا ہے اور باقی اس کو آپ آسانی سے ایکسیویٹ کر کے لوڈ کر کے لے جا سکتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا استعمال کیا ہے کیونکہ یہ انتہائی لائٹ ویٹ ہے اور اس وجہ سے اس کو لائٹ ویٹ ایگریگیٹ یا کنسٹرکشن میں استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ اس سے انسولیشن برکس میں استعمال کیا آتا ہے اور سیمٹ میں بھی استعمال ہوتا ہے یہ انتہائی لائٹ ویٹ ہے اور اس سے جو بلوکس بنتے ہیں وہ بہت لائٹ ویٹ ہوتے ہیں تو اس کا سب سے بڑا اور بہتین استعمال جو ہے وہ لائٹ ویٹ کنسٹرکشن میٹریل کے طور پر ہے پھر یہ ایز ای بریسیف میٹریل کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے یہ مختلف سرفس کو کلین کرنے کے لیے اس کے اوپر آئل کی کوٹنگ کو ریموو کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں فلٹریشن کے طور پر استعمال کرتے ہیں وارٹر اور ایر فلٹریشن سسٹم کو یہ بہتر کرتے ہیں پینٹس ان کوٹنگ میں اس کا استعمال ہوتا ہے جو بہت اچھی کوالٹی کا پینٹ ہے ٹاپ کوالٹی کا پینٹ ہے اس کے اس میں استعمال ہوتا ہے سرامک انڈسٹری میں اس کا اچھا خاصہ استعمال ہے پھر اس کو پرسنل کیر کے طور پر استعمال کرتے ہیں اس سے مختلف قسم کے ماسک سکرپس اور سابن بنا جاتے ہیں جس سے آپ باڈی کیئر کے طور پر پرسنل کیئر یا سکین کیئر کے طور پر استعمال کرتے ہیں ڈینٹل کیئر میں اس کا استعمال ہوتا ہے دانتوں کی صفائی اور وائٹنس کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے کاسمیٹکس میں اس کا یوز ہے مختلف کاسمیٹکس میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے پھر اس کا ایگری کلچر اور ہارٹی کلچر میں اس کا اچھا خاصہ یوز ہے سائل امینڈمنٹ کے طور پر اس کو استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ یہ اینیمل بیڈنگ کے طور پر استعمال کرتے ہیں ڈرائی آرڈر اور کنٹرولنگ بیڈنگ کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اس کو ایز ایک کلیننگ ایجنڈ کے طور پر استعمال کرتے ہیں آپ گھر میں کچن میں یا مختلف جگہوں پہ اس کو صفائی کے لیے ایز ایک کلیننگ ایجنڈ کے طور پر استعمال کرتے ہیں پول فیلٹریکشن کے طور پر اس کو استعمال کرتے ہیں یہ جو سیومنگ پول ہوتے ہیں اس کے فلٹریشن میڈیا کے طور پر استعمال کرتے ہیں اس کے دیگر استعمال کے اندر آپ مختلف آئل انڈسٹری میں آئل سپیلز کے طور پر اس کو استعمال کرتے ہیں آرٹ ٔکرافٹ میں استعمال کرتے ہیں ایزے انسولیشن کے طور پر استعمال کرتے ہیں اس کے بہت زیادہ استعمال ہیں اور جیسے میں نے بتایا پاکستان میں چاغی میں اچھی کوالٹی کا پیومیس نکلتا ہے اور اس کو لوکلی استعمال کیا جاتا ہے ہماری اسلامباد، کراچی، لہود کی مختلف انڈسٹریز میں اس کو استعمال کرتے ہیں اور پاکستان پیومیس ایمپورٹ بھی کرتا ہے اور ایکسپورٹ بھی کرتا ہے ایکسپورٹ کی کوانٹیٹی آلدھوں کی اتنی زیادہ نہیں ہے لیکن الحمدللہ اس کے باوجود پاکستان پیومیس ایکسپورٹ کرتا ہے مئی دوہزار چوبیس میں پاکستان سے ٹونٹی ایٹ ٹن پیومیس ایکسپورٹ ہوا ایجپٹ کو ٹونٹی فائف میٹرک ٹن ایکسپورٹ ہوا جبکہ سری لنکا میں بھی شاید ایسے سمبل کے طور پر گیا ہوگا یا سکن کیئر کے طور پر انڈسٹری نے استعمال کے لیے پرچیز کیا ہوگا سری لنکا کو تین ٹن اور ایجپٹ کو ٹونٹی فائف ٹن ٹوٹل ٹونٹی ایٹ میٹرک ٹن ایکسپورٹ ہوا جس کی ٹوٹل ملیت ٹو پونٹ سکس میلین روپیز کی بنتی ہے یعنی مئی دوہزار چوبیس میں پاکستان سے پیومیس ٹو پونٹ سکس میلین روپیز کا ایکسپورٹ ہوا اور ٹوٹل اس کا ویٹ جو ہے یا قوانٹی ٹونٹی ایٹ میٹرک ٹن ہے اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو آپ ضرور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور چینل اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن پریس کر دیجئے گا بہت شکریہ